باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے زیادہ اس کے بالبچوں سے زیادہ پوری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے اگر ہم اس بیداد کی مخالفت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت رسول کی مخالفت کرتے ہیں محبت رسول کے بغیر آدمی پکا سچا مومن ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن محبت رسول کا تقاضہ یہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے یہ مانگنے ہی کرتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو چاہیں کریں بلکہ محبت رسول کا اصل تقاضہ یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو ہماری نبی نے ہم کو کرنے کے لئے کہا ہے سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ نبی نے جو کرنے کے لئے کہا ہے وہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی چیز سے روکا اس سے ہم رک جائیں یہی محبت ہے یہی محبت کا تقاضہ ہے اور اگر ہم نبی کے فرامین کے خلاف جائیں گے نبی نے جو بتایا اس کے خلاف کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے صحیح بخاری کی بڑے مشہور حدیث ہے کہ حوض کوسر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلا رہے ہوں گے تو اتنے میں کچھ لوگ نظر آئیں گے فرشتے ان کو خدیر دیں گے بھگو بھگو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو اپنے لوگ معلوم ہوتے ہیں ان کو کیوں مھگا رہے ہو تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا یہ بخاری مسلمہ قرآن کی روایت ہے کہ اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ایجاد کیا تھا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی تھیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے باہ groot دین میں کچھ ایجاد کر رکھا تھا تو کہا سہکن سہکن لیمن غیر ابابی بھگا ان لوگوں خدر ہو یہاں سے ان لوگوں بھگا ہو یہاں سے جنہوں نے میرے باہ geek میرے دین کو بدل ڈالا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش نہیں ہونے والے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس طرح کی بات بولتا ہوں آپ ذرا غور کرو کہ ابلیس کس بات پر خوشی منائے گا اگر ہم کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی سنت پر عمل کر رہا ہے ابلیس وہاں خوش ہوگا یا کوئی مسلمان بیدت پر عمل کر رہا وہاں ابلیس خوش ہوگا ارے بہی بیدت کرو گے تو وہاں ابلیس خوشی منائے گا آپ کرو سوحہ ابلیس کے سب خوشی منائے گا آپ کو کیا لگتا وہ خوش نہیں ہے ارے وہ ہر بیدت پر سر سے زیادہ خوش ہے ابلیس کو بیدت سے زیادہ کس پر خوشی ہو سکتی ہے اس کا مشن ہے لوگوں کو گمرائے کرنا اس نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمرائے کروں گا اس کے مشن پر آپ چلو گے آپ گمرائے پر چلو گے اور کہتے ہو وہ خوشی نہیں منائے گا اور جو سنت کی بات کرتے ہیں ان کو کہتے ہو کہ یہ خوشی نہیں منا رہے ہیں بیدت پر یقینا ہم خوش نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے سچی محبت ہے لیکن نبی کے نام پر آپ کوئی بیدت ہی جات کریں اور آپ یہ امید رکھیں کہ ہم اس پر خوشی بنائیں نہیں ہمیں دکھ ہے بیدت پر آپ سنت پر عمل پر ہمیں خوشی ہوگی یہ تو شیطان ہے جو بیدتوں پر خوش ہوگا اور سنت پر اسے دکھ ہوگا تو شرح اعتبار سے بھائی یہ بیدت ہے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا ہے جو صحابہ اقرام نے کیا ہے تابین نے کیا ہے وہاں سے کوئی حوالہ لاؤ کوئی ثبوت لاؤ کہ ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے ہم بھی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنی عقل نہیں لگائیں گے جو بات نبی سے ثابت ہو جائے صحابہ سے ثابت ہو جائے سلف سے ثابت ہو جائے سرام خوپر ہے وہ چیز کو ہم بیدت نہیں بول سکتے لیکن چار سو سال کے بعد آپ کوئی چیز ایجاد کرو اور پھر کہو کہ یہ دین کا حصہ اس کو مانو نہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن